بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم ناظرین میں ہوں عام شہری عارف حمید بھٹی سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا یہاں دل والے سیاست نہیں کرتے یہ فیصلہ تو آپ خود کریں آپ جانتے ہیں تین مارچ کو سینٹ کا الیکشن ہوا نون لیگ جس کا جشن منا رہی ہے وہ بھول گئی کہ اس کی جو کینیڈ وہاں سے تھی اسلام آباد سے الیکشن لڑ رہی تھی وہ الیکشن ہار گئی ہار گئی ہار گئی ناظرین آج کی جو سب سے اہم ترین بڑی خبر ہے جو آپوزیشن کی خواہشات کو جس نے سلام میں بہا دیا ہے یقیناً اس خبر سے ان کا دل ٹوٹے گا وہ مایوس ہوں گے اور شاید جو اربو روپیہ انہوں نے سینٹ کے الیکشن میں لگایا ہے پی ڈی ایم کی جماعتیں ایک دوسرے کو کوسے بھی ان کا خیال تھا کہ یوسف ردہ گلانی اگر الیکشن جیت جاتے ہیں پیسوں گی گیس تو ہم دباؤ ڈالیں گے امران ہاں اپنے وزیر اعظم کے عدے سے رضائن دے دے لیکن آج پارلیمنٹ پارٹی کے جلاس کے بعد پی ٹی ای نے مشترکہ طور پر وزیر اعظم پاکستان امران ہاں کو یقین دہانی کرائی ہے کہ اگر وزیر اعظم امران خان کو کسی بھی سادش کے تحت نکالا جاتا تو پی ٹی ای کا ایک بھی شخص وزیر اعظم کا کینیڈن نہیں ہوگا اور وہ عوام کے پاس جائیں گے ناظرم سادش کے تانے بانے پچھلے چھ مہینے سے بنے جا رہے تھے جب اتصاب کے عمل کو تیز کیا گیا گوہ کہ وہ یقیناً بہت سخت نہیں تھا لیکن اس دوران سادشوں کے بہت سارے تانے بانے لاہور کراچی لندن سعودیہ اور دیگر ممالک میں بنے گئے پی در پہ نکامیوں کے بعد پی ڈی ایم نے سینٹ الیکشن پہ انویسمنٹ شروع کر دی عمران خان کو نیچا دکھانے کے لیے ادھر پیپلز پارٹی کے یوسف رضا گلانی کو اسلام آباد سے سیٹیں دی گئیں جبکہ ان کی ایک سو ٹوٹرل سیٹیں تھی ناظرین یہ درہ کنفرم ہے کوئمی سملی میں ایک سو چونسٹ وان سکس فور سوری وان سکس ٹو وان سکس ٹو وان سکس ٹو جبکہ پی ٹی ای کی وان ایٹی ایک سو اسی اب پیپلز پارٹی یوسف رضا گلانی کو الیکشن میں کھڑا کرتی ہے اور نون لیگ اپنی خاتون کو یوسف رضا گلانی کے بیٹے کی ویڈیو ریکارڈنگ آتی ہے ان کے سابزادے کی کہ وہ آرکین اسمبلی کو پیسوں کی آفر کرتے ہیں اور کوڑ ورڈ دیتے ہیں تیس پینسی سور ووڈ خراب کرنے کی سادش کرتے ہیں اور اس کی ویڈیو سامنے آ جاتی ہے لیکن اسی اسلام آباس سے سیڈ لڑنے والی مسلم لیگ نون الیکشن خار جاتی ہے ان کی خاتون خار جاتی ہے اور پی ٹی ای کی خاتون رکن ایک سو چوہتر ووڈ لے کے کامیاب ہو جاتی ہے بظاہر تو اس میں نون لیک کے لیے صفحہ ماتم ہونا چاہیے کہ پی پس پارٹی ان سے ہاتھ کر گئی ان کے ووٹ بھی لے لیے بندے بھی خرید لیے لیکن ان کی ووٹ ہا گئے لیکن مریم نے اس شکست کو ماننے کی بجائے یوسف رضا کی گلانی جو آصفری زرداری کی مفامت کے بارچہ کی چالنے کرپشن اور لالچ تھی اس سے اپنے جیت کو اپنے یوسف رضا گلانی کو کامیاب کرایا نون لیکی کینیڈ ہار گئی اس پر ماتم جانے کی بجائے انہوں نے کہا یوسف رضا گلانی ہماری وجہ سے جیتے ہیں کیونکہ ہماری ہم سے انہوں نے ٹکٹروں کے وعدے لیے ہیں یہ کیسے وعدے تھے ناظرین کہ انہوں نے مسلم لیگ نون کے امیدوار خاتون کو جو اسلام آباد سے لیکشن لڑے تھی اس کو تو ووڈ نہیں دیا پیپلز پارٹی کو دے دیا اب میں اس کو دھاندلی زیادہ الیکشن کیوں کہتا ہوں اور کہتا ہوں کہ یوسف رضا گلانی دھاندلی سے کیوں جیتے اور پی ٹی آئی کی خاتون میرن پہ کیوں جیتی اس کا فیصلہ آپ کریں ان کے ایک سو اسی تھے پی ٹی آئی کے ایک سو چوہتر رہ گئے پانچ ووڈ کینسل ہوئے یہ تو سمجھ آتی ہے کہ ان کے ایک سو اسی میں سے پانچ ووڈ کینسل ہوئے ون سیونٹی فور خاتون کو ملے یوسف رضا اگلانی دن کے ایک سو ساٹھ یا باسٹھ ووڈ تھے ان کو ایک سو انہتر ملتے ہیں اور پی ٹی آئی جس کے ووڈ ایک سو اسی تھے ان کے کینیڈیر حفیظ شیخ کو ون سکس فور ملتا ہے یعنی کہ سولہ لوگ بک گئے جسے کہا وزیر آدم عمران نے کہا کہ ہمارا سولہ لوگ بک گئے ہیں اب الیکشن کمیشن کی سمو سے یہ کہتا ہے بات کہ یہ الیکشن فیر ہوئے ہیں اور بھائی آپ کی پریس ریز نے آپ کو گناہ گار ثابت کر دیا ہے آپ کو ذمہ دارت کرا دیا کسور وار کرا دیا ہے آپ نے کہا تھا ایک الیکشن میں دو ریزلٹ تقسیم کیے گئے ہیں اگر آپ کی پی ٹی آئی کی خاتون جیتی ہے تو آپ کہنے ہیں یہ الیکشن قبول ہے یوسف رضا قلانی کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ دھاندلی ہوئی ہے نہیں آپ چیئرمنٹ سینڈر صاحب غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں ان کی ایک سو اسی سیٹھیں تھی اس میں سے ایک سو چوہتر ملی اور پانچ سیٹھیں پانچ ووٹ ضائع ہوئے اب آپ اس کا جواب دیں جن کی ایک سو ساٹھ تھی ان کی ایک سو ناسٹھ کیسے ہو گئی اس کا جواب آپ دیں ایک ہی چھت پہ اگر نون لیگ کے ووٹ تھے اوپر سے ویڈیو آئی ان کے علی گلانی صاحب خیدر علی گلانی جو پیسے دے رہے تھے اس کی ساری دنیا نے دیکھی اور آپ نے بھی دیکھی لیکن آپ نے کوئی کاروائی ہی نہیں کی اب مجھے آپ فیصلہ بتا دیں میں چیئرمنٹ سینڈر سے سوری چیئرمنٹ الیکشن کمیشن سے سوال کرتا ہوں آپ خلفاں بتا دیں یہ سینڈر کے الیکشن شفاف ہوئے ہیں اس میں حرام کا پیسہ منشیات کا قبضہ گروپ کا نجاز پیسہ چلا ہے نہیں چلا یہ فیصلہ آپ خود کریں لیکن اون آتھ کریں آکے لوگوں کو ٹی وی پہ بتائیں قرآن اٹھا کے کہ میں نے یہ صاف اور شفاف الیکشن کرائے ان میں پیسہ نہیں چلا مثال میں نے دے دی کہ ایک سو اسی میں سے پی ٹی ای کو ایک سو چوہتر ملے پانچ ووٹ کینسل ہوئے ان کے ایک سو ساتھ تھے لیکن ان کو ایک سو نا ستر ون سکسٹی نائن ملے اور نتر ملے اور پی ٹی ای کو ملے اور سات ووٹ کینسل ہوئے یہ فیصلہ خود کریں میں حیران کہ کتنی ڈھٹائی سے آپ نے جھوٹ بور کے لوگوں کو ویوکو بنانے کی کوشش کی لیکن خیر اس کے بعد پی ڈی ایم آپ کی حمایت میں آگئی مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ پی ڈی ایم چی اتخاذ میں یارہ جماعتوں کے ساتھ بارویں الیکشن کمیشن بھی مل گیا ہے بظاہر بادیال نظر میں مبینہ طور پر میری نظر میں الیکشن کمیشن حکومت کا دارہ ہے حکومت پاکستان پیسے دیتی ہے وہ کسی یہ جماعت کا علاقار نہیں یہ فیصلہ آپ کریں کہ انہوں نے پریس ریلیس جاری کی سیال کورٹ کے الیکشن بائیس پولنگ سٹیشنوں کی بجائے پورے کرا دیئے ادھر میں تو الیکشن چیف الیکشن کمیشن جائے کہ سوال کرتا ہوں انہوں تھا کہ کہہ دیں پھر آپ جانے آپ کا جانے ناظرین آج عمران خان کو جب یہ پی ٹی آئی کی جماعت کے تمام لوگوں نکتا ہے اس سے آصف علی زرداری عمران آصف علی زرداری نواز شریف مریم و ملانا فضل الرمانے کے سادش کی تھی اور کہا بھی تھا کہ ہماری نو پی ٹی آئی کے پینتیس لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے اور وہ سارے کے سارے ہماری ٹکٹ مانگ رہے ہیں آج پی ٹی آئی کی واضیہ مجورٹی واضیہ مجورٹی واضیہ مجورٹی نے کہہ دیا ہے کہ اگر عمران خلاف کے سادش کی گئی اور ان ہاؤس تو دل کی کوشش گئی تو پی ٹی آئی کا کوئی بھی بندہ وزارت عظمہ کا میدوار تو در کنار کوئی وزارت بھی نہیں لے گا آپ پوزیشن میں جانے کو ترجیح دیں گے یا سیٹے ہی چھوڑ دیں گے عوام کے پاس جائیں گے یہ خبر جب آصف علی زرداری جن کے ساتھ سودے بازی کر رہے تھے پیسے دے رہے تھے عمران ہاں دے رہے تھے نواز شریف دے رہے تھے ان کے سوگ ہو گیا وہ ایک دوسرے کو برا بلا کہنے لگ پڑے کہ عمران خانے اقتدار کو ٹھوک کر مار کر اعتماد کا ووٹ لینے کا فیصلہ کر کے ساری ہمدردییں سمیٹ لی ہیں اور ہماری جو انویسمنٹ اربو روپے ہوئی تھی وہ تو تو بہت برباد ہو گئی اب تو پی ٹی ای کے بندے ہی نہیں آ رہے ماں سوائے جو چودہ سولہ لوگ ہیں لیکن اس سے حکومت نہیں بن سکتی اس سے پی ڈی ایم حکومت نہیں بن سکتی اسی لیے پی ڈی ایم نے کل جب الیکشن کمیشن عمران خانے قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا اور اعتماد کا بھوڑ لینے کے لیے پی ڈی ایم اگر لوگ نہیں آتے تو وہ آپ کے پیسے دے کے وہ تو الگ بات ہے کل ریزلٹ کے آتا ہے لیکن وہاں آپ پیسے سرعام نہیں ماند سکتے جسے آپ پیسے دو گے وہ بے نقاب ہو جائے گا اگر وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے پارٹی کی وائلیشن کرتا ہے تو وہ بے نقاب ہو جائے گا لوگ اس کو گندے آڈے ماریں گے اور عمران ہاں نے یہ رسک لیا ان کا جیتنا بڑا مشکل ہے کیونکہ پی ڈی ایم کے پاس خرب و روپے اور غیر ملکی حمایت بھی حاصل ہے ناظرین آج مریم نواز صاحبہ نے یہ بھی دعویٰ کر دیا کہ جس کی سیاست کہتے تھے ختم ہو گئے اس کی ٹکٹویں پر بکے ہیں لوگ تو یہ تو ویسے ہی پرچا ہوتا ہے مقدمہ ہوتا ہے دھاندلی اور حرام کے پیسوں سے اگر کوئی کیسی نے خریدہ ہے یا کوئی بکا ہے تو اسے ڈوب مر جانا چاہیے کیونکہ حرام کے پیسے سے تو روٹی حلال نہیں ہوتی تو سینٹ کا کیسے ہوگا ناظرین دوسری بات یہ بھی عمران ہاں کو تقیقات کے ذریعے پتا چلا ہے کہ لاہور میں پیسے باتے گے جنوبی پنجاب میں باتے گے کراچی میں باتے گے پیپس پارٹی نے سرکاری پیسوں سے تابعی استعمال کیا اور اس کے تمام شوائد عمران ہاں کو پہنچ چکے ہیں اور ایک بدنام زمانہ شخص بھی منظر عام پر آ چکے کا ہے ناظرین اب آپ پوزشن میں بائی کاٹ اس لیے کیا کہ کل وہ ایکسپوز ہو جائیں گے اگر جائیں گے تو ان کو جو ایک سوناسی ووڈ ملے تھے وہ تو وہاں ایک سوناسی بندے پورے نہیں کر سکتے تو سلیل ہوں گے شرمندہ ہوں گے رسوا ہوں گے اس لیے انہوں نے بائی کاٹ کر دیا کہ آہ ادھر تو ہمارے ایک سو ساٹھ حج پورے نہیں ہوں گے تو وہاں سکس نائن کا لوگ سوال پوچھیں گے تو ہمارے پاس اس کی جسفیکشن ہی نہیں آئی اور الانکیشن کمیشن بھی شرمندہ ہو جائے گا بتاؤ بھئی آپ کہہ رہے تھے ان کے من سکس نائن وہ اٹھا یہاں تو ایک سو ساٹھ بندے ان کے پورے نہیں ہوئے ناظرین دوسری بات آنے والے اب چودہ گھنٹے سولہ گھنٹے بڑے اہم اس ملک کی سیاست میں سولہ گھنٹے میں یہاں تو وزیر اعظم عمران ہاں وزیر اعظم رہیں گے اور ایک نیا روپ لے کر آئیں گے اور کسی کو سپیر نہیں کریں گے جو ابھی تک کی طلاع ہے کل کیا ہوگا وہ آپ تک معام کر دوں گا میں اطلاعات کو بتا دوں ایسا وزیر اعظم بنیں کے نہ اپنے ساتھیوں کو سپیر کریں گے نہ آپوزیشن کو اگر کام یاب نہیں ہوتے اعتماد کا وڑ نہیں لیتے تو اس وقت ماضی کی نسبت سے زیادہ ڈیسپریڈ آپوزیشن لیڈر ہوں گے اور یہ لٹیروں کا پھر بھی پیچھا کریں گے یہ انہوں نے آج اپنے چند لوگوں سے خلفاں وعدہ دے دیا ہے کہ میں آخری جنگ تک ان جنہوں نے بھی ملکہ خزانہ لوٹا ہے وہ کوئی بھی ہے کسی بھی جماعت کا اس کے خلاف جد و جہد کرتا رہوں گا یہ پیغام بھی بعض اہم حلقوں میں بھی سوک کا ماتا من گیا ہے کہ اگر عمران ہاں روڑ پر آ گیا اور انہوں نے اس نے راز افشان کر دیئے کہ اس دھائی سال میں انہیں کن کن مجموریوں سے باندھا گیا تھا تو ایک مشکل ہوگی تاہم اگر پی ٹی اے کے لوگ بھی جنہوں جنہوں نے کرپشن کیا ان کا بھی اتصاب ہونا چاہیے ناظرین الیکشن کمیشن کی شکست پہ بعد اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورڈ کے پانچ رکنی جج سیمان نے فیصلہ کیا اس پہ بارکورڈ لگا دے تاں کہ دھاندلی اور پیسہ نہ چل سکے لیکن انہوں نے نہیں کیا شاید انہوں نے نواز شریف سے وفادداری کی پی ڈی ایم اور الیکشن کمیشن کی قربتیں سمجھ آ گئی ہیں کیا عمران خان بھی سمجھے ہیں کہ نہیں کہ جو ان کے قریب بھی کچھ کھوٹے سکے ہیں انہوں نے صرف اتنا کہا تھا کہ صاف اور شفاف الیکشن نہ ہوکے جمہوریت کو نقصان پچھایا گیا اس پہ الیکشن کمیشن نے پریس لیز بڑا دکھ ہوا ہمیں بھی افسوس ہوا ہمیں بھی دکھ ہوا ہمیں بھی رنج ہوا جب الیکشن میں اربو روپے چلے اور آپ خموش رہے پوری قوم کی آنکھیں نم ہوئی کہ اربو روپے سے چلنے والا الیکشن کمیشن شفاف الیکشن نہیں دے سکا آپ نے بائیس کروڑ بیس کروڑ عوام کے ساتھ زیادتی کی ہے چند ایک سو نتریاں ایک سو اسی لوگوں سے نہیں کی ناظرین میں نے آپ کو صورتحال بتا دی اگر وزیراعظم عمرانہ کال اس وقت وزیراعظم نہیں رہتے تو آپ پوزیشن لیڈر ہوں گے اور پی ٹی اے کے تمام لوگوں نے ان کا ساتھ دینے کا وعدہ کر لیا ہے ماں سوائے چند گندے آنے کے ان کو چھوڑ کر پیپس پارٹی اور نون لیگ جو سب سے بڑی خبر ہے کہ وہ مل کے بھی پی ڈی ایم کٹھے ایک حکومت نہیں بنا سکتی ایک حکومت نہیں بنا سکتی نئی حکومت نہیں بنا سکتی شرم اگر تم کو نہیں آتی کعبے کسموں سے جاؤ گے غالب لہذا کہتے ہیں کہ دس دن کی بھوک ایک حرام کی روٹی سے بہتر ہے ناظرین عارف حمید بٹی نے ہونے والی ساتھ شیئے اور جو متوقع ساتھ شیئے ان کے بارے میں گاہ کیا جیسے جیسے سیاسی صورتحال تبدیل ہوتی نہیں آپ کو بتاتے رہیں گے کہ آپ کے ساتھ کہا اگر عارف حمید بٹی کا یوٹیو چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب کریں اپنے ایڈرز کی دنیانے ملوں کو خیال لکھے پاکستان زندہ بات